دوستو آج سے ایک دن پہلے فواد چودری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو بیان اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر ان کا پروجیکٹ کے حوالے سے لیلاتا جہلم پروجیکٹ اور کنال پروجیکٹ جو ہے آپ کا جلابورتا حشاب پروجیکٹ اس کے حوالے سے ان کا ویڈیو بیان آیا تھا کیونکہ ابھی پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت لو پروجیکٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کو پتہ ہے کہ اس کنال پروجیکٹ کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیا سازش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں وہ بہو بھی علم ہیں ان کو اس کے بارے میں اچھا حاصل علم ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں لیلاتا جہلم کیریج ویگ جو اتنی کام فنڈنگ دی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی کوٹ میں اپیل کروں گا اس کے علاوہ جیلم کی نون لیگی کی عادت کے بارے میں کیا کہنا تھا اس کے بارے میں آج اس کے ویڈیو کے اندر بات کریں گے اس سے پہلے آپ ایک شارٹ کلک دیکھ لیں کریج وے کی سیچویشن اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہیں سب لوگ ہمی دکھتے ہیں سب لوگ حیریت سے ہوں گے جناب بارش کے بعد جو کنڈیشن ابھی کریج وے کے اوپر ورکنگ ایریاز کے اندر ہے وہ آج آپ کو دکھاتے ہیں بارش اور بارش کے بعد آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ورکنگ ایریاز سارا ایسے ہی تھا تو اس کے اوپر گاڑیاں وغیرہ آتی جا رہی ہیں پھنستی جا رہی ہیں رش بنتا جا رہا ہے یہ تقریباً آپ کا پوائنٹ آتا ہے کون سا پوائنٹ آتا ہے جناب دھارہ پر سے بلکل پہلے آپ کا جو کرو پوائنٹ آتا ہے جہاں سے روڈ ریمو کا سسلہ شروع ہوئی ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر وہ سامنے ایریہ وہ ہے اس کے علاوہ پہلے آپ کا یہ دیکھیں یہ سیڈ پا یہ جو روڈ کے سیڈ کا شولڈر ہے نا اس کے اندر اس کا ٹائر دن سے گیا ہے اس کے علاوہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ روڈ جہاں تک ریمو یہ بھی روڈ ہے ٹھیک ہے روڈ وہ آگے سے ریمو یہ جہاں سے روڈ ریمو ہو کہ ڈائیورشن سیڈ پہ جاتی ہے نا وہاں سے آگے آگے آپ کا مزید آپ کو انشاءاللہ میں آگے ویڈیو کے اندر پوائنٹو پوائنٹو کیریجوے کی سیچویشن دکھاتا ہوں بارش کے بعد اس کی کیا سیچویشن بان چکی ہے لیکن اس سے پہلے فواد چودری کے اس ویڈیو بیان کے مطالق آپ کو اگاہ کر دوں پر اس کے علاوہ میں آپ کو بجٹ کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتا ہوں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کرنلی سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو جلدی سے ہمارا چینل جہلم ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی تو دوستو بات کرتے ہیں فواد چودری صاحب کے اس ویڈیو بیان کے حوالے سے فواد چودری صاحب نے کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور فواد چودری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام دشمن بجٹ سے نون لیگ والوں نے بہت مایوس کیا عوام بہت زیادہ پرشان ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے ہم لوگوں نے بھی فیلڈ کے اندر ہم جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کے بات بھی سنتے ہیں اتنا کام بجٹ جو دیا گیا ہے کیریجوے کے حوالے سے جو سچویشن کیریجوے کی بنی ہوئی ہے لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں بہت زیادہ لوگوں کے اندر غموں سے کیلے چل رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے زیادہ زلیل و خوار اس روڈ کے اوپر ہو رہے ہیں اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس قدر پیچر اور کیا نہ کیا کہہ سکتے ہیں سچویشن بن جاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو دول مٹی کی سچویشن بن جاتی ہے فواد چودی صاحب کا اس کے بارے میں یہ کہنا تھا فواد چودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کورٹ میں اپیل کریں گے ہمارے پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے ذاتی جو اختلافات ہیں اس کو پیشے نظر رکھ کے انہوں نے میرے پروجیکٹس کو بہت کم بجٹ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودری امران خان صاحب کا ساتھ دیتا ہے ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا اسی وجہ سے انہوں نے میرے بڑے پروجیکٹس کے اوپر بہت کم بجٹ دیا ہے لیکن کوئی یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ روڈ میرے گھر میں نہیں آ رہی فواد چودی صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ روڈ نہیں آ رہی یہ عوام کی فلاہ کا کام تھا زلہ جلم کے میں نے نقشہ تبدیل کر دیا جب سے مجھے اس کی قیادت ملی ہے زلہ جلم کے اندر سے میں منتخب ہوا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے زلہ جلم کی بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہتری ہی کروں فواد چودی صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا فواد چودی صاحب نے کہا کہ اگر نون لیگی قیادت کے اندر اتنی جو ہے پاور ہو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ جلم کے لیے آواز اٹھائیں لیکن یہ اتنے ہے ہی نہیں ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ان کے اندر اتنا دام نہیں ہے نون لیگ کے اندر یا نون لیگی جلم کی قیادت کے اندر کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب کے پاس یا حمزہ شہباز شریف پاس جائیں اور ان کے ساتھ بات کریں کیونکہ انہوں نے ذاتی خطلافات رکھ کے ہمارے ان پروجیکٹس کو بہت بہت کم بجٹ دیا ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جلال پر سے خشاب نیر چل رہی ہے اس کا بھی فسٹ فیض کلیر ہو جانا تھا بہت جل لیکن انہوں نے فنڈنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سا اصلاحشیں بھی کی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے دیریکٹلی جو ہے ایشین بینک ڈیویلپر سے میں نے ہود دیریکٹلی رابطہ کیا اور ان سے بھی کہا ہے کہ کسی قسم کی طرح سے بھی اس کی فنڈنگ کو نہ رکا جائے گا کیونکہ یہ پروجیکٹس ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہمارے زلہ جہلم کے لیے ہمارے اس علاقے کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت بہت ہی مفید پروجیکٹ ثابت ہوگا تو اس کے علاوہ فواد چوزی صاحب بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہیں مایوس نظر آ رہے تھے نولگی حکومت سے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو مایوس کیا ہے عوام الناس کو مایوس کیا ہے جس کے لیے ان کو اس چیز کا حمیازہ بگتنا پڑے گا یہ روڈ یہاں سے اٹیچ ہوکے کشمیر کو اٹیچ کرتی ہے زلہ جہلم سے یہاں سے ہوتی ہوئی فیصلہ باد اور دیگر کراچی تک کے لیے ان کو اٹیچ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر یہ چیز یا ایسے معاولات ایسے کام نہ کرتے کیونکہ یہ پروجیکٹ نہ تو میری ذاتی ملکیت میں آ رہا تھا نہ ہی میرے ذاتی مفاد کے اندر آ تھا یہ ملکی مفادات کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ تھا اور اتنے بڑے اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے ایک چھوٹی سی رقم محتس کرنا انتہائی شرمناک ہے فادشوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیڈی ہاں کی عوام زلہ جہلم کی عوام اور دیگر تمام ایریے کی عوام ہم خود آواز اٹھائیں ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے اور اس کے لیے مطالبہ کریں گے ان سے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کی فنڈی کو مزید بڑھایا جائے اور مزید اس کے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائیں جس کے لیے عوام ناس کو مشکلات کا سامنا ہو مزید کرجوے کی سیچویشن کیا ہے حالات کیا ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ آئیں ویڈیو کے اندر اینڈ تک آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے آپ کے کرجوے کی بارش کے ہاں بارش کے بعد ابھی اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہیں سب لوگ ہمیت کرتے ہیں سب لوگ حیریت سے ہوں گے اٹھٹھا ہوں گے جناب بارش کے بعد جو کنڈیشن ابھی آپ کے کرجوے کی اوپر ورکنگ ایریاز کے اندر ہے وہ آج آپ کو دکھاتے ہیں بارش اور بارش کے بعد آپ کو بتا ہے کہ ورکنگ ایریاز سارا ایسے ہی تھا تو اس کے اوپر گاڑیاں وغیرہ آتی جا رہی ہیں پھنستی جا رہی ہیں رش بنتا جا رہا ہے یہ تقریباً آپ کا پوائنٹ آتا ہے کون سا پوائنٹ آتا ہے جناب دھارہ پر سے بلکل پہلے کب کا جو کرو پوائنٹ آتا ہے جہاں سے روڈ ریمو ان کا سسلہ شروع ہوئی ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر وہ سامنے ایریاز وہ ہے اس کے علاوہ پہلے آپ کا یہ دیکھیں یہ سیڈ پر یہ جو روڈ کے سیڈ کا شولڈر ہے اس کے اندر اس کا ٹائر دن سے گیا ہے اس کے علاوہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ روڈ جہاں تک ریموو یہ بھی روڈ ہے ٹھیک ہے روڈ وہ آگے سے ریموو یہ ہے جہاں سے روڈ ریموو ہو کہ ڈائیورشن سائیڈ پہ جاتی ہے وہاں سے آگے آگے آپ کا کام سارے کا سارا خراب ہوگا پڑا ہے تو ہیوی ٹرافک یہ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ چھوٹی گھڑیوں کوئی بھی مری ہوئی ہے ادھر اچھی خاصی ٹھیک ہے اتنا زیادہ کیچڑ ہے بہت زیادہ کیچڑ ہے اور فسل بہت زیادہ میں ابھی چال رہا ہوں میرے مجھ سے چلنے بھی چلتے ہوئے بھی میرے پاؤں بھی ایسے فسل رہے ہیں یہ کنڈیشن بنی پڑی ہے یہ دیکھیں پانی کھڑا ہے اس کے اندر اور یہ ہیوی ٹرافک گزر رہی ہے ورکنگ اپ ڈبلیو کی جانب سے یہاں پہ جا رہی ہے ڈیورشن کا رستہ سیدھا کیا جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ گریٹر ورکنگ کار رہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب گاڑیاں بھی جا رہی ہیں تو مسئلہ باندھ رہے پرشانی باندھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرافک کافی زیادہ ہیوی ہے یہ دیکھیں بارش کا پانی آپ کے کیریجوے کے اوپر ہی کھڑا ہوئے اور اپ ڈبلیو کی جانب سے یہ گریٹر جو ہے ورکنگ کار رہے رستہ جو ہے وہ سائی کار رہتا کہ لوگوں کے لیے پرشانی جو بنی ہے اس کو بہتر کیا جائے آسانی پیدا کی جائے عوام کے لیے یہ دیکھ سکتے ٹراک یہ ٹراک الگ جناب پھنسہ پڑا ہے اپنی جگہ پہ اس کو پیچھے سے آپ دکھا لگانے کے لیے یہ ٹریکٹر آیا ہے ابھی ابھی یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا جناب ٹراک سلیپنگ تو کار رہا ہے لیکن نکل ہی گیا ہے کافی زیادہ ہیوی لوڈ بھی آئی تنگ اس کے اندر لیکن اس کے باوجود یہ ڈیار ہے ادھر لیکنے سے پتہ بھی ہے کہ آگے رستہ حراب ہے مزید دیکھیں سلیپنگ کار لے آگے نہیں بڑھ رہا بہتر تو یہ ہے کہ ہیوی ٹراک کو ابھی تھوڑا سا ویٹ کار لینا چاہیے جب تک وہ گریڈر آگے ورکنگ کار رہے رستہ کلیر کار رہے ہیوی ٹراک کچھ چاہیے کہ وہ ابھی تھوڑا سا ویٹ کار لیں ابھی یہ دیکھیں یہ اس نے بلیڈ لگایا ہویا گریڈر نے لیکن اس کے باوجود اس کے ٹر جو ہے پھر بھی دنس رہے ہیں وہ آگے جو جا رہے ہیں اس کے بھی دنس رہے ہیں اگر مزید آگے جا کے یہ دنس جاتے ہیں تو مزید آگے جا کے دنس جاتے ہیں تو یہ مشکل بنائیں گے باقی عوام کے لیے باقی لوگوں کے لیے یہ ٹراکٹر پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں اسے دکھا دے رہے اور آگے نکال رہے ہیں پھر یہ علاقہ مکین کے ٹراکٹر نے ایک بڑا نکلوات دیا ہے ڈیپر لیکن اب اس کو نکلوانے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اس کی نیکی ہے اس بندے کی لیکن ابھی یہ نکل نہیں رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سائیڈ پر شولٹر اندر ایک سائیڈ سے نبنسا ہوئے جی تو جناب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کاریوی کے اندر کیا سائچوشن بنی ہے اس کے علاوہ مزید آگے بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں مزید سٹارٹ پوائنٹ سے کتنا ورکنگ آپ کا ہو چکے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ڈیورشن کھولی ہے تھوڑا بہت بلیڈ وغیرہ لگا کہ اس کو سیٹ میٹ کیا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے دوپو گھر لگے گی اس کے بعد یہ سارے کا سارا سیٹ اپ سیدھا ہوگا تو یہ بیک پوائنٹ آپ کا بمبر کا ٹھیک ہے بمبر کے اوپر آپ کنڈیشن آپ دیکھنا یہ گاڑیاں چل چل کے اس کی کافی حد تک کنڈیشن بہتر ہو چکے لیکن جب بھی مزید آگے بارش ہوگی تو کام یہی ہوگا یہی حساب ہوگا اس لیے میری بھی گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے اور اہلے علاقہ کی بھی اپیل ہے کہ فنڈ مزید جاری کیا جائے تھا کہ پروجیکٹ اس کے اوپر کام تیزی سے شور کیا جائے اب کام مزید سلو کیا جائے گا سلو کیا نہیں جائے گا ہود بہت سلو ہو جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ فنڈ بہت زیادہ کام ہے جس کے وجہ سے سب کنٹرکٹر تمام کے تمام لیو کرتے جا رہے ہیں ہتم کرتے جا رہے ہیں یہاں سے چھوڑتے جا رہے ہیں کام سو اس کے لیے ریٹس بھی بہت کام ہیں انٹہ کداروں کے لیے تو کام اسی طرح سلو ہوگا اور بہت زیادہ سلو ہو جائے گا جس کے لیے بہت زیادہ پرشانی بنے گی تو اگین ہم سب عوام کی ریکویسٹ ہے اعلیٰ کام سے کہ اس پروجیکٹ کے گرانڈ جائے مزید جاری کی جائے